زکاة کیلئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونا موجود ہو تب بھی زکاة ہوگی یا ساڑھے بام تولے چاندی موجود ہو تب بھی زکاة ہوگی یا آپ کے پاس جو ہے مالے دیجارت اسٹروک کے صورت میں اتنا موجود ہو جو کہ ان سب کے کیش کے برابر ہو تب بھی زکاة پر جاؤ گی ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ کے پاس ان میں سے ایک ایک چیز ایتی مقدار میں موجود ہے تو ٹھیک ہے تو پھر آپ ظاہرن سابے نساب ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ چیزیں اس مقدار میں نہیں ہیں اور ٹوٹل ان سب کی قیمت ملا کر بھی آپ کے پاس اس مقدار میں نہیں ہے تو پھر آپ سابے نساب نہیں ہیں یعنی ساڑھے بامن تولے چاندی جتنی نہیں قیمت تو پھر آپ سابے نساب نہیں ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس سونا ایک تولا موجود ہے اور میرے پاس چاندی چند ماشے کی موجود ہے اور میرے پاس مالے تجارت جو اسٹروک کی صورت میں موجود ہے وہ میرے پاس کچھ دس بیس ہزار پڑھا ہوگا اور اسی طرح میں نے جو ہے کسی سے کرزہ لینا ہے اور میں نے جو ہے اس طرح بینک میں رقم جمع کروای ہوئی اور میں نے اس طرح انشورنس کروای ہوئی ہے یہ میرے پاس جو اپنا چھوٹی مٹی چیز ہے میرے پاس اتنی اسی رقم کی موجود ہے تو پھر اس صورت میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو چیزیں آپ کی ملکیت اپنی ان سب کو جمع کر کے آپ کے پاس جو رقم موجود ہے پھر اس رقم میں سے آپ نے اپنے گھر کے بیل شیل کرائے سارا کچھ تنخواہیں وغیرہ دے دی ہیں سب کو اور پھر بھی آپ کے پاس اتنی رقم بچ گئی ہے جو کہ ساڑھے باونت والے چاندی کے برابر ہے تو پھر آپ صاحبہ نساب ہیں اور آپ اس چیز کو ایک سال گزر چکا ہے کہ وہ چیزیں آپ کی ملکیت تھیں اور اب آپ کے پاس جو ہے سال بعد اتنی ملکیت موجود ہے جو کہ ساڑھے باونت والے چاندی جتنی ہے چاہے اس بیچ میں اپ ڈاؤن آیا چیزوں میں لیکن وہ چیزیں آپ کی ملکیت تھیں اور ان کو سال ہو گیا ہے آپ کی ملکیت میں اور انڈ پر جو ہے وہ اتنی ملکیت ہے کہ ساڑھے باونت والے چاندی جتنی ہے تو پھر آپ صاحبہ نساب ہیں پھر آپ پر زکاة فرض ہے واجب الادہ ہے آپ نے زکاة لازمی ادا کرنی ہے